بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال نمبر دو القرآن کریم اور سوال نمبر تین حیاتِ طیبہ اس کی ہم نے ریڈنگ اور ایکسپرینیشن کر لی آج ہم اس کی مشک کریں گے اس کی مشک میں سوال نمبر ایک جو ہے وہ تفصیلی سوالات جوابات ہیں سوال نمبر دو جو ہے وہ مختصر سوالات ہیں اور سوال نمبر تین جو ہے وہ ہے خالی جگہ پور آتے ہیں کاپی ورک کی طرف کاپی ورک میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے انڈکس لکھتے ہیں ہم آج ڈیٹ کیا ہے گیارہ جون دو ہزار اکیس دیکھیں ڈیٹ میں آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے اس کے بعد ٹاپک کیا ہے حیاتِ طیبہ آج ہم سوال نمبر ایک دو اور تین جو ہے وہ تفصیلی سوالات کے ہم آج آپ کو کروائیں گے کاپی ورک میں ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں فیرس بناتے ہیں مارجن لائن ڈیٹ ڈیٹ کیا ہے جمعہ گیارہ جون دو ہزار اکیس فیرس میں ہم کیا کیا لکھیں گے انوان حیاتِ طیبہ پڑھائی پلس وضاحت ہیں سوالات جوابات تفصیلی ہیں سوالات جوابات مختصرن ہیں اور خالی جگہ پورا ہے اور نیچے اسی طرح اینڈ میں اینڈنگ لائن فیرس آپ نے اسی طرح بنا لینی ہے اس کے بعد آتے ہیں قویشن آنسر کی طرف سبق نمبر تین ہے جمعہ گیارہ جون دو ہزار اکیس سنوان ہیں حیاتِ طیبہ سوالات جوابات سوال نمبر ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کے نزول کا واقعہ تحریر کیجئے اس کا جواب ہے جب نبی کریم سلم کی عمر مبارک چالیس برس کے قریب پہنچی تو آپ سلم پر وحی کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے آپ سلم کو سچے خواب نظر آتے آپ سلم تنہائی میں بیٹے ہوتے تو آپ کو آواز سنائی دیتی مگر کوئی نظر نہ آتا ایک دن غارِ حیرہ میں حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور آپ سلم کو اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اے محمد میں جبرائیل ہوں اور آپ سلم کو اشارت ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اس کے بعد آپ سلم سے عرض کی کہ پڑھئے آپ سلم نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں آپ سلم نے تین بار یہی الفاظ زورہ چوتھی مرتبہ حضرت جبرائیل نے حضرت جبرائیل نے حضرت سلم کو اپنے سینے سے لگا کر پھینچنے کے بعد فرمایا پڑھئے اپنے رب کے نام سے اور سورہ الگ کی ابتدائی پانچ آیات کی تلاوت فرمائے حضرت سلم نے وہ آیات حضرت جبرائیل تو اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہوا حضرت سلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے گھر جمع ہو کر کھانے کی دعوت دی مگر افراد زیادہ ہونے کی وجہ سے کھانا کھم پڑ گیا جس پر حضرت سلم نے کھانا تھوڑا ساچک کر دیکھا اور وہ کھانا تمام افراد کو پورا ہو گیا ابو لحب بولا کہ محمد سلم نے کھانے پر ایسا جادو کر دیا ہے کہ جیسا پہلے نہیں دیکھا یہ کہہ کر وہ تمام افراد کو لے کر چلا گیا اور نبی کریم سلم انہیں دعوت حق نہیں دے سکے اس کے بعد ایک روز نبی کریم نے کوہ صفحہ کی پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو آواز دی تمام لوگ جمع ہو گئے تو یہی تو نبی کریم نے ان سے پوچھا اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے دامن میں زبردست لشکر حملہ کرنے کے لئے آنے والا ہے تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کرو گے جس پر لوگوں نے کہا کہ آپ سچے ہیں ہم نے کبھی آپ سلم کو غلط بیانی کرتے نہیں دیکھا قریش کا یہ جواب سن کر آپ سلم نے فرمایا میں تم کو اللہ کی جانب بلاتا ہوں اور اس کے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں نبی کریم کی یہ بات سن کر ابو لہب سخت ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ صرف یہی بات کہنے کے لئے ہمیں بلائیتا باقی لوگ بھی بات سنے بغیر چلے گئے سوال نمبر تین ہے اعلان نبوت کے بعد قریش نے کس کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صرف دین کی دعوت دیتے رہے تو کسی نے کچھ نہ کہا لیکن جب آپ سلم نے علیہ السلام کی دعوت دینا شروع کی اور بہت اور بتپرستی سے روکا تو سب آپ سلم کے مخالف ہو گئے سب مل گئے سب مل کر ابو لہب کے پاس گئے تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے روکے حضرت ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھتے تھے انہوں نے کہا رکو صاف طور پر یہ بتا دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے ہیں تو کفار نے مایوس ہو کر کلم کلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی انہوں نے سب سے پہلے یہ چرچہ کرنا شروع کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ عزیز طلبہ یہی پر یہ تین سوالوں کے جواب ختم ہو گئے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اگرے سوالات کریں گے تب تک آپ لوگ یہ کافی پر خوشخط لکھیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ